اللہ تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ سورہ کحف میں بیان فرمایا ہے یاد رکھیں حضرت خضر علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں صحیح قول یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اب پوری تفصیل میں نہیں جا رہا مگر ان دونوں نے ایک گاؤں میں جا کر ایک گرتی ہوئی دیوار کو بنا دیا خاص طور پر حضرت خضر علیہ السلام نے خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو جو کہ گر رہی تھی اس کو بنا دیا کھڑا کر دیا دوبارہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ ان گاؤں والوں نے ہماری کوئی مہمان نوازی نہیں کی اور آپ نے اس گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کر دیا تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے جو جواب دیا فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا وہ سنے کہا اے موسیٰ تم یہ پوچھتے ہو نہ کہ میں نے وہ دیوار جو گر رہی تھی اس کو بغیر لپے سے لیے اس کو بنا کر دے دیا اس کی وجہ کیا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں فرمایا یہ دیوار وَأَمَّلْ جِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ دو یتیم بچوں کی تھی وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا اور اس دیوار کی فاؤنڈیشن میں ان کا گولڈ رکھا ہوا تھا ان دونوں بچوں کا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا اور ان دونوں بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو بچے تھے یہ اس باپ کی آٹھویں جنریشن تھے یا دسویں جنریشن تھی یعنی حسانی کے باپ کی رہر ایک اولاد ہے بلکہ گرین ٹو گرین ٹو گرین فادر بھائی ایٹھ جنریشن یا ٹینتھ جنریشن کی اولاد تھی یہ کہ جس کی خزانہ فاؤنڈیشن میں چھپا ہوا تھا اور وہ گر رہی تھی دیوار تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا اور اللہ کا نبی مزدوری کر رہا ہے ایک ایک برکس اٹھا کر لگا رہا ہے دیوار کو دوبارہ کھڑا کر رہا ہے اور وجہ یہ ہے کہ اس دو جو علام بچے تھے یتیم بچے تھے ان کا جو باپ تھا بلکہ داداؤں کا دادا وہ نیک آدمی تھا تو جب آٹھویں جنریشن کا باپ نیکی کرے تو اس کا فائدہ اولاد در اولاد کو پہنچتا ہے تو اگر میں اور آپ نیکی کریں گے تو ہمیں نہیں پوچھے گا قرآن کے دلیل دے رہا ہوں کہ اگر کوئی good deed کرتا ہے right action لیتا ہے ثواب کا کام کرتا ہے عملے صالح کرتا ہے تو اولاد در اولاد کو فائدہ ہو رہا ہے آئندہ آنے والی جنریشن کو فائدہ ہو رہا ہے تو جو خود نیک کام کر رہا ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہو رہا تو جب کبھی بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس عمل کرنے والے کو اسی دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی اس کی جزا دیتا ہے